اس وقت مشکل حالات ہیں اور ازمیش کی گھڑیوں میں نفاق بھی کھل کے سامنے آتا ہے آپ دیکھ رہی ہیں نفاق اور دین سے جو بغض رکھنے والا ایک طبقہ ایک گروہ کس انداز سے پروپیگنڈا کر رہا مساجد کے بارے میں نمازیوں کے بارے میں اور اب دین کی دعوت لے کر ساری دنیا میں چلنے والے ساری دنیا میں چلنے والے اہل دعوت کے خلاف کیسا پروپیگنڈا چل رہا اور یہ لوگ اپنے رسوائی میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں تو ایسے موقعے پہ میں دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں سے گدارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان اور دین کے یہ دائی اور یہ دین کے سفیر ہمارے ملک میں آئے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ مہاجرین ہیں اللہ نے ہمیں انصار بننے کا موقع دیا ہے ہمیں اللہ نے انصار بننے کا موقع دیا ہے جہاں موقع ملے اپنے گھروں کے اندر گنجائش نکالے ہیں ہاں اجتماعی شکلوں سے ایتیاد رکھی جائے اجتماعی صورتیں بنانے سے اجتناب کیا جائے لیکن ان کی خدمت ان کی زیافت ان کا اکرام یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس مجمع یہ مجمع جہاں میرے ہیں ان فرادی شکلوں کے ساتھ اجتماعی شکلوں سے احتیاط کرتی لیے ان کا اکرام کیا جائے ان کا اکرام کیا جائے انہیں عزت دی جائے ان کی خدمت کی جائے یہ مہاجرین کی طرح ہیں یہ دین کے صفیر ہیں یہ اللہ کا دین کی خدمت کے لیے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہمارے ملکوں میں آئے یہ اللہ کے میمان ہیں یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ ہمیں انصار بننے کی اور ان کی خدمت کی اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے تو جس جس علاقوں میں جن جن جگہوں پر اس قسم کے ہمارے یہ ساتھی کے ملیں تو ان کی خوب دل کھور کر ان کی اکرام کیا جائے ان کی خدمت کی جائے اور جو ہو سگے ان کو جسے کہیں کہ آرام پہنچا جائے باقی یہ باطل اور دین سے بیزار طبقہ اس کی قسمت میں تو ہمیشہ بسوائی رہتی ہے ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں لیکن اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں اللہ جیسے ہمیں اس وبائی وائرس سے نجات نصیب فرما ایسے دین دشمنوں سے بھی امت مسلمہ کو اور وطن عزیز کو اور اہل اسلام کو ان دین دشمنوں سے بھی نجات نصیب فرما دے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين